سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ہم کیوں والا بتائیں بلکل غلط آئی ہے کہ وہ آج کے دور میں کوئی زندہ ہیں قصہ موزہ اور خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام خضری لفظ اردو میں بولا ہے چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہی بول رہا ہوں ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں قصہ موجود ہے سورة القحف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے اس میں حضرت خضر کا نام بھی آئے قرآن میں صرف آئے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اس کا نام نہیں آئے حدیث میں اس کا نام آئے خضر ایک بھر مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آئے کہ ایک پیغمبر کو انکساری سے کام لینا چاہیے اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے بڑا لمبا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لیے ہیں قصہ موسیٰ و خضر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے میں اس کوسٹن کو اٹیس کرنے جا رہا ہوں تو حضر خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھا ہے جو مجھے نہیں سکھا ہے اور نہ میری وہ ضرورت ہے اور کچھ مجھے ایسے سکھا ہے جو آپ کو نہیں سکھا ہے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے اس سے یہ بات بھی چل گی کہ حضر خضر علیہ السلام پیغمبر تھے کیونکہ غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا یہ تو اجماعی عقید ہے مسلمانوں کا ایون فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں اور نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں جی بریل اسلام پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قرآن سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی وہی بھیجتے تھے تو اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں پھر وہ کہتے ہیں سوری اب میں نہیں بولوں گا تو پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں اس کی گردن مرود دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں پھر وہ سوری کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ایک دیوار ہوتی ہے ٹیڑی اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اس ٹیڑی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو حضر خیزر کہتے ہیں بس اب آپ کیوں میرے درمیان جدائی ہے میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں اس کے انٹ پہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے مجھے بتائی ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ الفاظ ہیں قرآن کے تو سر یہ جو جملہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کوئی فرشتوں کا پیغمبر اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے غلامت قادیانی اور مسیلمہ قذاب کی لسٹ میں لاکے کھڑا کریں گے جو کہے گا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں کوئی سپیسیفک کام ایک تو ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا لیکن ایک سپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک یہ جو صوفیاء کے ہاں آیا کہ وہ ولی تھے اور وہ ڈاٹر تل قادری صاحب کا میں کلپ سننا تھا وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے نعوذ باللہ یعنی اب اسمت انبیاء کسی کو نہیں خیال آئی کہ آپ ایک نبی کو ولی سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ ولی ہے ہی نہیں تھا وہ نبی ہے کیونکہ وہ انڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا ٹھیک ہوگی جی بارل وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی غریب لوگوں کی تھی جس سے ان کی گزر بسر تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا وہ جو اچھی کشتییں تھی وہ لے رہا تھا تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے گا بعد میں مرمت تو کرا لیں گے پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے دوسرا اس نے بتایا کہ یہ بچہ جو اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے مارا جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں بچوں کی روح کون قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل اسلام اس ایک بچے کی اسرائیل کی جگہ ان کی ڈیوٹی لگی یہ تو نہیں کہ یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زبا کرواتے ہیں لوگوں کو کہہ کر یہ اپنے بچے زبا کر دو اس سے دلیل لے گئے نہیں وہ تو وہی کے ذریعے ہے وہ تو بچے کی عمر ہی اتنی تھی جیسے چھوٹے بچے ویسے بھی مر جاتے ہیں اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا یہ بچے چھوٹے تھے ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے انہیں تک جب وہ دیوار گرے گی ان کو خزانہ مل جائے گا تو یہ وہ تین چیزیں انہوں نے کہا جن پر تم سبر نہیں کر سکے اس سے بیسیکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالی بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے جو صورت البقرہ میں آیا ہے کہ کئی چیزوں سے تم کراہت محسوس کرتے ہو اید و جہاد کے کانٹیکسٹ میں لیکن طویل عام میں بھی ہے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو سمجھتے ہو اس کے اندر شرم موجود ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور حقیقت بات ہے بعض وقت انسان کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے اس وقت انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے مستقبل میں سب سے اچھا واقعہ بن جاتا ہے انسان کو تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس واقعے سے آگے میری کیا چیز جوڑی ہوئی ہے تو یہ خضرت علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ کہنا پانیوں پہ حکومت ہے یہ پانی انہوں نے نکال لیا وہ قرآن سے چونکہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہہ دیا وہ پانیوں پہ حکومت ہے اگو پھر سٹوری بنا نہیں تساڑی قوم ہے نا دس انہوں نے پگھڑا دے دس ترہیز زیرو لگا کے دس ہزار بنا دیں گے اور کہیں پہ ان کو لاکھ بھی نظر آئے نا ان کو پانچ کے پانچ سفریں اڑتے نظر آ جائیں گے وہ ان کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا اگر وہ دوسرا ہوگا یہ تو ہماری قوم کی ایک منٹیلٹی ہے تو پانیوں پہ حکومت ہے کوئی پانیوں پہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی پانی ہو خشکی ہو قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے قرآن نے تو کہے کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں ٹھیک ہے نا جی نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے باقی رہا ڈیوٹی لگانا ڈیوٹی قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے راہ یہ دجال کے مقابلے پہ ان کا شہید ہونا یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے جھوٹا ہے مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو وہ دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا اب تو مجھے مان وہ کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو قذاب ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت رویہ اس پہ سب سے بہترین شہید ہوگا زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا اس نے اعلان حق بلند کیا جو مستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید الشہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہدہ کہتے ہیں اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہدہ ہوگا ہر زمانے میں سید الشہدہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شگرد کہتا ہے وقیلہ اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یہ وہی ہے سن سنا کے سننی ٹننی وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے سنت بیان نہیں ہے تو سنت تو سرکار تابی بیان نہ کرے تو روایت جلی ہوتی ہے تو یہ تو تابی بھی نہیں ہے تو تبا 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 تابی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا حدیث میں نہیں ہیں قیلہ کے الفاظ ہیں کہا جاتا ہے یہاں تو کہا بہت کچھ جاتا ہے انڈیا پاکس وہ آج ہوتا تو آج مشرف شریف لکھی جاتی تو پچاس باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئیں جو نہیں نکلتے اس پہ بھی خضر کی حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دریائے جلم جب خوشک ہوتا ہے تو وہ بھی خضر چلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی کراچی والا ہے وہ خضر نے روکا ہوا ہے یہ تو کہا جاتا ہے تو ابھی پچاس باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاد جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نکل کی ہے انہوں نے بڑا انصاف کیا سند نہیں بیان کی انہوں نے کہا جاتا ہے لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں پانی پہ کیا ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے میں آپ کو اپنے ایک پرسنل واقعہ سناؤں میں نے حیات خضر علیہ السلام پہ مسئلہ 13 ریکارڈ کروایا ہے بہت پہلے یہ جو کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے میں بڑا پرشان تھا کہ کیسے ملتا ہے میں نے اب وہ خضر دریافت کر لیا وہ اصل میں خضر نہیں ہے وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خضر ملتا ہے اسے کہیں آپ ملنے ہے تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تیرا خضر غیب نہ نہ ہو گئے منو پھڑ لیں وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے ملے میں ایک بھائی تھے نا تو وہ بڑا تعویز داگہ کرتے تھے اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بچاروں کا تو اللہ کے شکر ہے شاید اسی ویرے سے آخرت بن جائے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ جی مجھے جی وہ فلان بزرگ آ کے نہ ملتے ہیں پورا گائیڈ کرتے ہیں میں نے کہا یار آپ کو شیطان آ کے ملتا ہے نہیں 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 یہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اب ملنے کے لیے ہے نا تم نے پڑھنا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ تو میں تا اعتماد ہے نا کہ وہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں وہ جن کا مزار لور میں ہے جن سے لوگ پھر نراز ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا صرف بتا دیا اتنی وہ لور میں مزار ہے بہت بڑا کہتا ہے نی وہ آ کے مجھے ملتے ہیں میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے پڑھنا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ تو کہتا ہے نی 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 یہ غلطی نہیں میں نے کرنی کیا ترے غائب ہی نہ ہو جانا میں ہے کیوں کہنا وہ نراز ہو سکتے ہیں میں کہہ اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی نراز ہوتا ہے میرے سامنے آپ پچاس دفعہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھو عَوْذُ بِاللَّهِ من الشیطانج کچھ بھی پڑھو میں نہیں غائب ہوں گا میں تو خوش ہوں گا سب اللہ کے ذکر ہیں تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھنے سے بڑھ ساب اگر کوئی غائب ہو رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کال ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اور شیطان ہے جو انسانی شکل میں آکے وہ بزرگ بن کے آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا خضر جالی جو تھا نا جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا وہ دریافت کر لی اس کے لیے تھوڑی انجین نہیں کرنی پڑتی آپ کو انجین نہیں کرنے سے دریافت ہو گیا آپ جو کہتا ہے نا ملتا ہے اس کو کہو کہ اس کو لا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّا پڑھو غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں ایک اہلِ دی سالم تھے وہ بتانے لگے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے افغانستان میں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طرح سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا اور اس کا یقیدہ تھا کہ وہ فلان بزرگ ہمیں آکے فلان جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ راوی کے پل پہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے ہوئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی تو وہ لاہور میں رہتے تھے وہ کہتا ہے جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لاہور کے ذربار والے جو بزرگ ہیں وہ ہر جمعرات کو آکے ملتے ہیں تو وہ اہل ادیس آلم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار کیسے ہو سکتا ہے مرہ بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے اوہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں حدیث بیان کی تو اس دوسرے تابع نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل کے آ کے کیسے حدیث بیان کر کے چلے گئے یعنی تابعین کو پتا تھا قبر سے نہیں سیابی بھی نہیں نکل سکتا اے بزرگوں نکڑتے بیٹھے چونکہ جنگ سفین تو اسینتیسی جریف میں عبداللہ بن مسعود تیسی جریف میں فوت ہو گئے وہ کہاں سے نکلتے ہیں وہ تو حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تو وہ کہتا ہے اب آئے نا تو تُنہے پڑھنا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہتا ہے جب ہی ڈالتے ہیں معانکہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیانہ کہتا ہے جی میں نے ان کو معانکہ کیا اور معانکہ کرتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا اچھا اب بھی اس کو اکل نہیں آئی ہے وہ آکتا ہے مولی صاحب تُسی بزرگانوں نراز کر دیتا ہے وہ جیسے پرفیسر احمد فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتا ہے ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی یہ مزار نہیں ہے میں اپنے جیلم میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بالکل جالی بنے میں پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ہیں ان کے بندرے کے بعد ان کا مزار بن گیا اب لوگ جاتے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے اچھا وہ ہر قبر کشائی ہوئی واقعی لکڑی نکلی اندر سے اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہ گی نا تو جو معتقی تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا من آگئے ہیں وہ بے عدبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے حرومتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے ہیں ادھا تھے کوئی لاج نہیں ہے نا فیر پائی آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں آٹا گندے ہوئے ہلدی کیوں ہیں تو یہ وہی بات ہے جو مرضی بنا لیں تو یہ جالی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے وہ خضر نہیں ہے وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگوں اگر حضرت خضر علیہ السلام آٹھ زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا جملہ بول رہوں میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا یہ قرآن نے پہلی فتوہ دیا ہے سنیں سورہ علی امران یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سر قرآن تو اسی لیے نہیں ڈریکٹ پڑھنے دیتے کہتے ہیں قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤگے تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لیویں ہیں تو ان کی نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں لیکن کیا کروں سورة العرب میں آتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ ہدایت کا نظر سنیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ علی امران آیت نمبر 81-82 یہ دو آیات ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے اہل لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں کتاب دے کے بھیجوں اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پر ایمان لائیں جس طرح کہ حضرت یعی علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام کی تصدیق کی ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے حضرت شعب علیہ السلام موسی علیہ السلام اور بیسرہ پیغمبر ان کی مدد بھی کرنی ہے ان پر ایمان بھی لانا یہ تعویل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب مراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی واقعہ مراج پہ مسئلہ 126 ABC میرا ریکارڈڈ مجود ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمات ہے قَالَ أَأْقْرَرْتُمْ میں نے کہا اے بار کو بڑی گال ہو جاندی یہ جیز زرعی کو گال ہون دی سارے بار ٹرپین دیو میرے المتوجہ ریا کرو قَالَ أَأْقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نبیاء سے علیہ السلام کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ اور اس پہ میرا بھاری زمہ اٹھاتے ہو قَالُ أَقْرَرْنَا تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری زمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے سب پیغمبر مل کے چلیں گے قَالُ أَخْرَرْنَا سب نے کا اقرار ہے قَالَ فَشْحَدُوُ تو اللہ نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں میں بھی گواہوں کہ تم تمام نے یہ اہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اگلی آیت بڑی سخت ہے فَمَنْتَوَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكُ اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا اللہ تعالی نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم زیرو سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ اہد توڑا یہ ظاہر بفرض محال تھا ایسا ہونا تو نہیں تھا اب مجھے بتائیں میں ان صوفیات سے ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں آج تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ گزبہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں صحیح نہیں میں مانگتا بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں کوئی ضعیف ہی بتا دیں گزبہ عوض میں آئے ہوں سولہ و دیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہوگی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اس وقت آکے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یارسل اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے تو یارسل اللہ یہ لیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا میں جو ہوں شہدائے بذر کا بدلہ لوں گا میں شہدائے احد کا کوئی ضعیف روایت آئیت تک تُسی سنی ہے تُسی کے دے سنی ہوں میں ممبرہ تو اے ڈی جالی گالا ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خیزر آئے سن تو سر خیزر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے اصل میں وہ تھے ہی نہیں وہ اپنی طبعی موت مار چکے یہ بالکل جھوٹا اور جالی عقید ہے اور اس میں یہ دونس لگانا کے لیے ابن عجر اسکلانی کا عقید ہے فلانے کا عقید ہے اوہ میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے اہام تو کہتے ہیں امام مالک کا کول ہے ابن عجر تو آٹھ سو باون اجری میں فوت ہوئے ہیں امام مالک ون سیونٹی نائن اجری میں فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی قبریں مبارکی طرح اشارہ کر کے کہتے تھے اس صحبہ قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے بات مردود بھی ہو سکتی صحابہ کے آپس میں اخترافات ہوئے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کچھ ٹھیک تھے کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جسے شوق ہو تو میرے غلق ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ